اب جناب آیت نمبر ہے ایٹی ون سورہ علی عمران کی یہ بہت اہم آیت ہے ایٹی ون اور ایٹی ٹور جس میں اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں یعنی جب صرف روحیں تھی تو پیغمبروں کی روحوں سے ایک اہد لیا تھا ویسے تو ہم سب سے اہد لیا ہے وہ سورة العراف میں آئے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا تھا ہاں وہ میں اہد یاد نہیں ہے لیکن ہماری انسٹنکٹ میں توحید مجود ہے وہ ذرا سے بھی کوئی ٹرگر کرتا ہے تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے انسان کو کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ تو اللہ نے ذریعہ بنا دیا نا کسی نے اپنے ماں باپ کبھی خود چوز کی ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں انبیاء سے ایک سپیشل اہد لیا تھا جس طرح باقی انسانوں سے لیا انبیاء سے سپیشل چونکہ وہ دنیا پہ اللہ کے نمائندہ بننے والے تھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ اہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا کہ جب کبھی میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت یعنی کتاب اور حکمت یعنی پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ اور تمہاری موجودگی میں ہی اگر کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تمہارے پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس پیغمبر کی ضرور مدد کرنی ہے اور اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیغمبر آئے نا تو ان کے لیے ضروری ہے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ پیری مریدی میں تو ٹھئے چلتے ہیں کبھی ہوا ہے کہ ایک گدی کے اوپر دو پیر بیٹھیں بیٹھیں گے بھی تو نراز بیٹھیں ہوتے ہیں یہ نہیں آپ نے کہنا کہ فلان جائے گا بیٹھیں انہیں نہیں ایک دوسرے کو گمرہ سمجھتا ہے لیکن یہ جو پیغمبروں کا جو خانکا والا معاملہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ نے دیکھا پیغمبر اور پیر میں کتنا فرق ہے ویسے تو پی سے ہی دونوں شروع ہوتے ہیں لیکن زمین اسمان کا فرق ہے پیری مریدی میں ایک پیر دوسرے پیر کو قتل کر دیتا ہے پھیہ الادہ کر لیتا ہے اور پیغمبری میں یہ ہے کہ اگر تمہاری مجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تم نے اس پہ پہلے ایمان لے کہنا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا پیغمبر ہے میں ایسے پیغمبر مانتا ہوں اور دین کے کام میں میں اس کا ساتھ دوں گا تو یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی لالے سنینہ ہوتی وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا یحیٰ بن زکریہ نے تصدیق کی عیسیٰ ابن مریم کی دونوں ایک وقت میں ہیں حضرت یحیٰ حضرت عیسیٰ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے کہ میں ان پہ ایمان بھی لاتا ہوں اور ان کی تصدیق بھی کرتا ہوں تو یہ اس عہد کی پاسداری کی تو یہ آیت ہے جنرل اور اگر تاویل عام میں آپ سپیسیفک مختلف کیسز کنسلر کرنا شروع کریں تو اسی میں یہ آتا ہے کہ اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر ہمارے نبیل اسلام کسی پیغمبر کی موجودگی میں دنیا میں آ جاتے تو اس پیغمبر پہ یہ واجب تھا کہ وہ ہمارے نبی کی تصدیق کرتا ویسے تو ملاد کے جلسوں میں اس کا یہ ترجمہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے اہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرے آخری نبی آ جائیں یہ کہاں لکھا ہے یار کوئی شرم کرو یہ اگر ہوتا تو ار رسول کے ساتھ ہوتا کہ وہ خاص رسول آ جائے یہاں تو جنرل ہے کوئی بھی رسول آ جائے یہ آئیت ہی جنرل ہے نبیل اسلام کے بارے میں نہیں ہے یہ یہ جنرل ہے کیونکہ رسول اللہ تو کسی نبی کی موجودگی میں آئے ہی نہیں ہے کیا جب آپ دنیا میں ہیں کوئی اور رسول تھا کہ وہ آپ پہ ایمان لاتا اور آپ کی تصدیق کرتا تو اس کی امیلیمنٹیشن رسول اللہ پہ ہوئی نہیں ہے لیکن اللہ نے ایک احزازی طور پہ امیلیمنٹیشن اس طرح کروا دی کہ شب مراج تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اور آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں تو وہ یہ جو اہد تھا نا اس تمام نبیوں سے نبی علیہ السلام کی نبوت کو اس طریقے سے لیکن وہ بھی یہ والا کیس نہیں ہے کیونکہ اس کیس میں ہے کہ نبی موجود ہو اور نیا نبی آ جائے تو جو آل لیڈی موجود ہے وہ اس کی تصدیق کرے رسول اللہ کے کیس میں یہ نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام آئے ہیں تو باقیوں نے تصدیق کیا وہ تو پہل ہی آگے جا چکے تھے ہاں جب نبی علیہ السلام آئے ہیں تو عزازی طور پر باقیوں کو اللہ تعالی نے بیت المقدس میں جمع کیا لیکن یہ جمع ہونا کوئی دنیاوی زندگی نہیں تھی ورنہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ کسی شہر میں جمع ہوں اس زمانے میں جب شہر ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہاں تو ایک کرکٹ ٹورنمنٹ ہو جائے تو پورے شہر کے اندر ٹریفک بلاگ ہوئی ہوتی ہے ایک لاکھ بندہ مسجد میں جمع آؤ تو ایٹرلی اوپرلی ہو جاندی ہے وہ کسی کو نہیں پتا چلا وہ کوئی اس رات بیت المقدس بھی گیا وہ انبیاء کو وہاں پہ دیکھ نہیں سکتا جس طرح آپ قبر کے عذاب کو دیکھ نہیں سکتا یہ برزخ کا معاملہ تھا تو نبی الاسلام نے ان کی امامت کروائی اور یہ امام الانبیاء کا لگب ہم اسی حدیث کے تحت اخذ کرتے ہیں یہ صحیح مسلم میں آپ کو شوری میں حدیث مل جائے گی میراج والے چپٹر کے اندر یہ آلموسٹ بیس پچیس احادیث ہیں میراج کے اوپر اوپر تلیں کتاب الامان چپٹر کے اندر میراج کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک حدیث کا نمبر اس میں ہم نے ڈسپلیہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر نبی پہ واجب ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے یعنی جو بعد میں آئے گا نا اس کے اوپر پہلے جو مجود ہے اس نے ایمان لانا ہے اسی کے تحت میں صوفیاء کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ حضرت خزیر تو تم کہتے ہو پہلے سے موجود تھے حضرت خزیر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے آج جی تک چھاڑ دیو حضور کے زمانے میں تھے جی تھے تو جب نبیل اسلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خزیر کو آکے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیئے تھی کیونکہ آیا ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے تو حضرت خزیر نے کہاں پہ خزیر اردو میں بولتے ہیں اس لفظ خضیر ہے خضیر دعات کے ساتھ یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خزیر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لائے ہوں جبریل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں خزیر کا کہیں پہ آتا ہے تو جالی سارا کام بنایا ہے وہ خزیر موسیٰ کے زمانے میں تھا وہ فرشتہ تھا پیغمبر تھا واللہ عالم وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوئے ہے تو اگر وہ تھے اور رسول اللہ کے انہوں نے ویلکم نہیں کیا تو وہ اپنی نبوہ سے آت دو بیٹھیں آگے آ جائے گا کہ اگر کوئی میرا پیغمبر آیا اور تم نے اس پہ ایمان نہ لائے اور یہ اہد توڑ دیا تو تم فاسق ہو جاؤ گے تو یہ خزیر کو فاسق کروانا چاہتے ہیں اچھا خزیر بھی ان کا خزیر وہ اتنا اوشیار ہے حضور کے زمانے میں غائب غزوہ بدر میں غائب اہد میں غائب قادشیہ یرموک میں غائب باز جا آگے بابیں انہوں کو ملتا ہے جو تو تیری لوڑ سکتے ہیں وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے میں نے خزیر کے اوپر پورا لیکچر دی ہے اور اس کا طریقہ ہے جس کو آگے ملتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے غائب نہ ہو جہے مجھے آ کے پکڑ لیں اور لوگوں کے غائب بھی ہوئے ہیں خزیر پریکٹیکلی یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے تو اس آیت سے میں نے ڈڈیکٹ کیا تھا کہ وہ پھر اگر خزیر تھے بھی تو پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے پھر انہوں نے اس کا حال نکالا وہ کہتا ہے خزیر تو پھر مرہی نہیں تھا وہ تو اللہ کا ولی تھا ہم کہتے ہیں قائم رہا ہے نا اس بات پہ بھی یہ تو اس سے بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو تو کیا کوئی ولی کسی پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے کہتا ہے نہیں جی توبہ 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 تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استاد نہیں ہے قرآن میں جو واقعہ ہے اور بخاری موسیٰ میں پوری ڈیٹیل ہے میں نے اس میں ویڈیو بھی قصہ موسیٰ اور خزیر ریکارڈ کروای ہے اس میں حضرت خزیر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اللہ نے بعض علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں مجھے نہیں سکھائے اور بعض علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں آپ سے وہی تو سیکھنے آئے ہوں تو مجھے بتائیں اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے جا کے بابوں سے سیکھنا ہے تو اس نے تصوف کی لین پر کہہ چڑھنا ہے امان سے تو آدھو بیٹھا کیونکہ دنیا میں اللہ کے رپریزنٹیٹیو کون ہے پیغمبر یہ بابوں کے پاس بیجتے ہیں کبھی گوشت مانگنے کے لئے انسانی سب جھوٹ ہے یہ مسلمی مولانا روم میں سارا کے سارا گاندھ لکھا ہوا ہے اور وہ واقعات بیان کر رہے ہیں اور اتنے مزے لے لے کے وہ واقعات سناتے ہیں وہ جب پھر ہم اس کی انجیننگ کرتے ہیں تو اہہ اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا کہ بھئی یار یہ بات ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ اس طرح ہوگا تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ پھر نبوت چھن جائے گی اس بندے کی جو پھر جس کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آیا اور وہ اس پہ ایمان لا آیا اب وہ بات چل دیئے تمام پیغمبروں کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرا بھاری زمہ اٹھاتے ہو اس بات کے اوپر کہ تم نبی ہو اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آیا تو تم نے اس پہ بھی ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے دیکھیں اس آیت کی امپلیمنٹیشن کس طرح زبردست ہوئی ہے یہ ابھی میرے دماغ میں اللہ نے ڈالا ہے کہ پیر اور پیغمبر میں فرق کیا ہے پیر لڑتے ہیں آپس میں اور پیغمبروں کو حکم ہے کہ تمہاری موجودگی میں کوئی اور آئے نا تم نے یہ نہیں کہنا ہے دوسری گدی کھل گیا بلکہ نا سر آؤ میری گدی تے بیٹھو تو انہوی اللہ نے پیج ہے تو پھر یہ پیر کیوں دعوی کرتے ہیں ہم نبیوں کے دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں نبیوں کی دعوت لے کے چل رہے ہوتے تو ایک دوسرے کو گدیوں میں بٹھاتے ہیں تو یہ گدیوں میں بٹھاتے ہیں یہ ان کو موقع ملے تو اوہ یار یہ تو بڑے پیروں کی قبروں سے لاشیں نکال کے لے جاتے ہیں اپنے درباروں کو شفٹ کرنے کے لیے کہ یہ ادھر میں نے اپنا ٹھیا ادھر بنانا ہے ان کی تو یہ آلت ہے قَالُوا اَقْرَرْنَا اللہ نے فرمائے سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ یہ تم نے اقرار میرے ساتھ کی ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں اللہ اکبر اللہ کہہ رہا ہے میں بھی گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے میرے ساتھ اہد کی ہے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَالِكَ اب بھی اگر کوئی پھیرا نہ اس کے بعد فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے لوگ پھر فاسق ہوں گے تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کی مجودگی میں دوسرا پیغمبر آئے اور وہ اس کی مدد نہ کرے ورنہ اس کی نبوت گئی اس لیے میں کہتا ہوں خزر کی نبوت بچالو اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو کہو کہ وہ حضور سے پہلی فوت ہو گیا تھا ورنہ نبوت گئی اس کی یہ لوجیکل لیکن ان بچاروں کو نہ کوئی دین پتا اس لیے پھر الٹی میڈلی اوہ جی سارا دین کتاب بھائیشتے نہیں ہیں کتے ہیں پھر ہوں کتاب بھائیش نہیں تھے پھر کتے ہیں سینے اس بھی نہیں رہا جی بریلویاں دیں سینے چاہیے دیوبندیاں دیں سنیاں دیں کہ شیعہ دیں سینے بھی تھے واقعاق نہیں تو الٹی میٹے آتا اگر کوئی کہتا ہے ان کے سینوں میں تو دوسروں سے پوچھ رہے ان کے سینوں میں کیا ہے کہیں گے اس کے سینے میں بغض رسول بھرا ہوا ہے دوسرا کہہ گا اس کے سینے میں تو شرک ہے تیسرا کہہ گا یہ تو بیدھتی ہیں سینے نہیں حضور نے حجت الودا پہ سینے چھوڑے تھے نہ سینے نہ گھوچ چڑے نہ عوضہ لیک پیز ایک امنی نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاروں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سننا تھا that's all غدیرِ خم پہ فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہلِ بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا that's all حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو ایسے لوگ بھی تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے کہ یہ میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے انہوں نے بھی دنیا سے جانا تھا لیکن قرآن دیکھ لیں قرآن آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضور کے زمانے میں تھا تو اس لئے آپ علیہ السلام نے قرآن اور سنت کو چھوڑا